بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردر سے سناک کے ریسے گلائیں اچھا اس کے لئے میں نے دو آلو کو آلو کو چھیل کر ان کو کٹ کر کے فرائز والی کٹنگ میں ان کو وائل کر لیا تاکہ جلجی سے وائل ہو جائیں اس کے بعد ون ٹیبل سپونز کے اندر میں نے بلکل فائن چاپ ٹھوئی وی انین اور اس کے بعد میں نے ون پنٹ اس کے اندر گارلک پاورڈر ایڈ کر لیا اب اس کے بعد میں نے نوڈلز لے لیا تھے کہ کنور کے نوڈلز تھے چٹ پٹا کنور کے والے جو نوڈلز ہوتے ہیں وہ وہ نوڈلز سے آپ اس کے جگہ کوئی بھی نوڈلز ریٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہی والے تھے اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کا ٹیسٹ میں کا سکن ایڈ کر دیا اچھا دو آلو کو چھنڈر نا تو جو ففٹی کے والے ہوتے ہیں ہم تو اس کا ہاف ہی آپ پر کے ڈیٹ کر دیئے گا اور اس کے بعد اس کے اندر سالٹ ڈال دیا ون پنچ بلیک پیپر ون پنچ سکیلر کرشیلیز اور یہ دال کر اب اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے میش کر لیں گے میرے ہاتھ اچھی طرح سے دھولے ہوئے تھے میں نے بہلے بہت اچھی سے دھولیے تھے تاکہ ہاتھوں سے بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں میرے گلپس پہنے سے بہت مشکل ہو جاتی ہے مجھے تو اس لئے میں نے ہاتھوں سے ہی کر لیا آپ چاہیں تو اس کو گلپس سے بھی کر سکتے ہیں اچھے اس کو اچھی طرح سے میش کر دیں گے داکہ آلو نے بلکل اچھی طرح سے میش کر دیں گے تو اگر اس کے گھٹنیاں وغیرہ رہے گئے تو یہ ٹھیک نہیں بنیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اس کے بعد جو اس کا کیک میں کر تھا تو ہاتھوں اس کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے انگلیاں بجا کر میری انگلیاں پہ اتنی زور سے لگا تھا یہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں بہت دردورا تھا تو انگلیاں کی دیکھیں ایسی وقت میرے لگا تھا پہ میں اتنی برداشت کری میں رہے کہ بس میں کیا بتاؤں اچھا انگلیاں کو اچھی طرح سے کر لیا اس کے بعد اس کو میں نے ایک پلیٹ کے لئے نکال لیا اور یہ دیکھیں زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے توڑا چھوٹا ہی سائز ہونا چاہیے زیادہ چھوٹا بھی نہیں لیکن تھوڑا چھوٹا ہی اس کے بعد ہمیں ایک سلری ترے آئے کر لیں گے تاکہ اس کی کوٹنگ کریں گے تاکہ اس کی کرسپی نس آجائے 3 ٹیبل سکن میں دعا لیا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کر لیا اتنا پانی اٹ کرنے کے سلری بن جائے اتنا بہے اور نہ ہی تھک ہو ون پنچ گارلک میں نے اس کے لئے گارلک پاؤڈر آئے کر رہا ون پنچ کرسٹی لیس اٹ کریں اور سالٹ میں نے دارا تھا بلکل تھوڑا سا بہت ٹیسٹ کے مطابق تاکہ اس کی جو سلری ہو وہ بھی مطلب اس میں بھی فلیور ہو ورنہا اچھا نہیں لگے گا بلکل پیکے پیکے سے اوپر سے اور اس کو میں نچی طرح سے مکس کر لیا اس کے بعد ہم نے جو ہماری پوٹیٹو والے فلنگ تھی اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے کر لیں گے یہ لمبی لمبی فرائز ہوتی ہے تو اس طرح کر لیں گے اچھا اس کا نیم میں آپ کا بتاؤں اس کا نیم میں نے رکھا ہے میگی پوٹیٹو فرائز تو یہ بہت مزید کی ہوتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ اتنی زیادہ مزید کی ہوتی ہے اچھا میں جب بھئی بناتی ہوں ہم لوگ تو بریڈ لیتے ہیں اس کی انہیں کیچپ لگاتے ہیں اور مائنیز لگا لیتے ہیں اور اگر مائنیز نہیں بھی ہو تو ہم پھر ایسے بس کیچپ کے ساتھ اس کے اندر رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں بہت مزید کا لگتا ہے اتنی کرسپی ہوتا ہے اگر آپ ایک ایک سٹیپ فالو کریں گے تو یہ بہت کرسپی بنیں گے اور ایک بھی سٹیپ آپ چھوڑ دیں گے آپ کی تو یہ پھر خراب بھی ہو سکتا ہے اچھا کہنا میں چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا بیل آگن کی بٹن کو پریش کر لیے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ میری ریسی کو ضرور شیئر کر لیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیے گا کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کچھ نہیں بھی بولتے ہیں ایک سمائلی موجز ضرور دے دیا گرے اس سے مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ہارڈ ورکنگ کریے تو کومنس کا ہمیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو فریزر میں لگ دیا تھا تکلینا جو اس کی کوٹنگ ہے اسی کے پر لگی رہے ورنہ تو مطلب ویسے آج کو موسم کافی اچھا ہے اگر آپ اس کو نہیں بھی رکھیں فریزر میں تو کوئی نہیں ایسے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ شمر میں ملانے لگے تو پھر شمر میں آپ اس کو فریزر میں ضرور رکھیں گے یعنی فریزر میں اس کے بعد ہم نے آئل لے لیا تھا آئل کو بلکل تیز گرام ہونا چاہیے دھوان دھوان دھار نکلتا ہوا دھوان نکل رہا اتنا تیز آئل ہونا چاہیے تب ہی آپ کے یہ نوڈلز کرسپی بنیں گے لو فلیم پر نہیں رکھیں اندر سے سب کچھ کوک ہے بس اس کی جو اوپر سے کوٹنگ ہے بس اس کو وہی کوک کرنی ہے تو یہ ہائی فلیم پر کریں گے جیسے اس کا کلر آجائے ویسے جان ہو جاتے ہیں کوئی اس میں آپ اس کی فلیم نس کی لوگ مت کر دیئے گا تو آپ کے یہ خراب ہو سکتے ہیں ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ جب تک ہی فٹا فٹا ہمارے فرائی ہو جائیں اتنی جلدی بن سکتے ہیں آپ اس کو لنچ باکس میں دے دیں اس کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور آپ کہیں پکنک پہ جا رہے ہو تو آپ یہ بنا کے لے جائیں تو اندر اوپر سے اتنے سوفٹ اور اندر سے اتنے زیادہ اوپر سے اتنے سواری اوپر سے اتنے زیادہ مطلب کرسپی اور اندر سے اتنے سوفٹ میں بتا نہیں سکتے ہیں اس نے ٹیسٹ فول ہوتا ہے کیونکہ جو نوڈرس کے کےک میں بہت مزیدار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کی بہت مزیدار ہوتا ہے اندر سے بہت سوفٹ ہوتا ہے اچھا لگا چیز لور اینا تو اس کے اندر آپ چیز بھی دال سکتے ہیں لیکن میں چیز لور نہیں ہوں تو اس نے میں نہیں دالی لیکن اگر آپ کو چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کے اندر چیز دالیں اور بھی اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ کو یہ اور بھی اچھے لگیں گے تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اچھا اب ہم اس کو مطلب جہاں بھی ہم نے اس کو ڈیکوریٹن وغیرہ کرنی ہے وہاں آپ اس کو رکھیں کیچپ مائونیس اچھا اس کے اندر مسائل ہے کہ بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے چارٹ مسائل کچھ بھی نہیں دارے کیونکہ اندر سے ویسے اتنا زیادہ چٹ پٹا اور اتنا مزے کا ہوتا ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے پر بس سمپلی سا آپ کیچپ لگائیں اور بریٹ کے اندر رکھیں اور کھائیں یقین کریں بہت مزے کی ہوتی ہے یہ والدریسی بھی آپ ضرور ٹرائے کریے گا میری اور مجھے بتائے گا کہ آپ کی ریسی بھی کیسی بنی اور آپ نے کیا غلطی کری تو میں آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا غلطی کری کہ سوفٹ کس طرح ہوگا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرسی بنے تو اس کے فلیم آپ ہائی رکھئے گا تو اپنا خیال رکھیں کہ مجھے دو میں